اوزباللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویتن اللہ زیلم یزل قائمن مدائمن از لا سماعون ذات وبراجن ولا حجبون ذات ورطاجن ولا لیلون داجن ولا بارن ساجن ولا جبلون ذو نجاجن ولا جبون ذو وجاجن ولا عرضون ذات ومہادن ولا خلقن ذو اعتمادن السلام بطہیت والاکرام علیہ سید الانبیاء والمرسلین و اہل بیت حقیبیت الطاہرین الماسومین المنتجبین المنتخبین المتحرین المضمنین سلوات اللہ علیہم اجمعین بلانت اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر تک نہیں گئے تو کوشش کریں جناب مختم آلی اقزاد پر سلوات سارے بلندوا سے دوائے اللہم صلح علیہ محمد اللہ علیہ وسلم آل محمد خالق کے قبولیت اور روحانیت کا وقت رہ کری ہے عام انسان بھی اپنے دروازے سے اس وقت سائل کو خالی نہیں بھیجتا ہم سید اس کے دروازے پر بیٹھے ہیں جس کا دروازہ میں نے بند رہتے دیکھا ہی نہیں یقیناً قبولیت کی گھڑی ہے اور سارا میرے اپنے شہری میرے سامنے رسلی برمائے میں دیر سارا شکر انددار ہوں آپ کی محبتوں کا کہ آپ اتنی حصیرت عداد میں اجاز کی عوصلہ وزائی کے لئے اقماد عددار سانداد تمام پجریف لائیں اندور خلیب سے جناب سید آپ کو جزائے خیرت اکتے ہو رہی حسین کی ماں آپ کو کسی کا معتاجی نہ فرمائے امام حسین کی پاک اممہ امام یا کالوینی کے تمام عددار سانداد مومنین حلالی موالی جتنے بھی یہاں پر علی جنب علی اللہ پرڑنے والے آباد ہیں مالک آپ کی گھروں پر تحامت کے برکت کے رزق کے دروازے کو شہدہ ہو مولا آپ کے نظرِ بط سے محفوظ رکھے نام بنام میں تمام اپنے محسنین میرے دائیں بہن سب نے پسری فرمائے سب کے لئے دعا دیں ہوں ہمارے مختار شاہ صاحب پسری فرمائے ہمارے ایڈوکیٹ صاحب پسری فرمائے یہ بابا جیب ہمارے پسری فرمائے یہ سید عزدہ بابا کیسٹر بارشاہ صاحب مالک ان کو بسید عزدہ سلام کی عطا فرمائے بہت بڑا نام امام قانونی عزدہ داری امام صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں جہاں بھی ہم جاتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے مجھد کہ جب امام قانونی کا نام دنیا کے آخرے کتے میں ملیا لگتا ہے یہ شرف ہے آپ عزدہ داروں کی حوالے سے ماتم کی حوالے سے عزدہ داری کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے ہماری عزدہ داری کا باوری آپ کا یہ عزدہ دار جو تسکر ہے مولا عجاز کو افتخان شاہدی کو صحت عطا فرمائے مولا عجاز کے مزید عزت پخت عطا فرمائے مولا اس کے زبان میں کلام میں عزت میں مزید عزا فرمائے امام حسین کی ماہ اس پر اپنے ذاکروں میں شکر کرتا بارے سے زمانہ میرے مالک کے ظہور میں میں اللہ تعجیب فرمائے امام حسین کی ماہ ہمیں مولا کی زیارت نصیب فرمائے ہمارے ملک پاکستان کی مالک حفاظت کی فرمائے ہماری پاکستان کی فوج کو میرے اللہ تسکر کے سامنے فتح تفرمائے کافی تیر سارا سفر کیا ہے آپ سے اداس بھی تھا مرشد ان ماتنیوں سے جوان کھڑے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے یہ ماشاءاللہ جوان ہوگی کیسے بزرگ بھی تشریف ہوں بات کرتے ہوں دو چار لمحے پر اگر تھک نہیں گیا تو بند جائے گی مجھ سے دعا کریں جو مجھ سے اللہ کی پوری جتنی بھی تخلیق ہے پتہ نہیں کیوں میرا دل کر گئے جو بات کہیں بڑے بڑے پیر زیر صلیب مولا آپ ہمارے بزرگ ہیں ان کے صحیح میں ہم پل پل کے کام تک پھانچیں اللہ کی پوری تخلیق جتنی بھی ہے داد نہیں لینے شہروں کی داد لینے اس تخلیق میں صرف انسان ایسی تخلیق ہے جس میں اللہ نے فخر کیا فرمیاء لقد خلقنا الانسانا فی آسن تکویم ہم نے انسان کو آسن ترین پیمانے میں ڈھال کے خلق کیا اور پھر یہاں پر ہمیں کلونی نہیں بولے گا تو شہری کون سا مرشد مولا آپ کو زنگی دے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے انسان کو خلق کیا ہے فرمایا نہیں ہم نے خلق کیا واہ 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 سید مولا آپ کو زنگی دے اپنے بچے کے بخت دیکھیں میرے لئے اتنی داد کافی صبح سے لے کر ابھی تک پانچ بجے سے آپ داد دے رہے ہیں اب کیسے رہی ہے ازادار یہ بچے ماشاءاللہ اب آباد رہے تو انسان احسن ترین تخلیق ہے جیسے زیادہ داد میں مگنی نہیں دے اس کو گھٹوں اور لینی مینے میرا کوئی قصور نہیں ہے کہ میں نے اجازت نہیں کہا کہ مجھے لیٹ کرے میں آٹھ مجھے کہا جاؤ گا تاکہ یہ پریشان نہ ہو جائے لیکن چلو باقی ہمارے مہمان پہ باقی ہماری آپس میں بات ہو جائے لیکن انسان میں ایک مسئلہ ہے کیا کہ جب پیدا ہوتا ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اسے پیدا ہوتے ہی غسل ملتا ہے سیٹ بدلو تو یا کوشش کرو غسل کا ملنا دلیل ہے کہ وہ نجس ہے جو ہاتھ اٹھیا ہے یہ پوری ماتنی سنگت ہے حسیرہ شام ہے مسافرہ شام ہے امام کالونی کا کون سا ماتنی ہے جو میرے دائم بھائیں آگے تشریف فرما نہیں ہے یا پاکستان کا کون سا ماتنی ہے جس کی جعفر کے ساتھ سنگت نہ ہو نوے پڑ پڑ کے ہم خطیب بن گئے ہیں بابا جی کے سنگت کے ساتھ مولا کی قصد ہے انسان آتے ہی اسے غسل ملتا ہے آپ نے فیصلے پہلی دھرتی پہ رہتے ہیں آپ نے فیصلہ کرنا ہے یہ مجھے قیمت دیں گے جو جوان میں پیدا ہوتا ہے تو غسل ملتا ہے غسل کا ملنا دلیل ہے کہ نجس ہے پہلے غسل پھر گھٹی نام ازان اقامت سب کچھ بات میں پہلے غسل غسل کا ملنا دلیل ہے یہ محلہ جاگے سر کہ نجس پیدا ہوا سو سال بھی زندہ رہے پیر ناصر شاہ جی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے پھر بھی غسل ملتا ہے میرا شہر کی مٹی کو سلام ہے مرشد کاظمی سیدو دعا کرے آجے ہاتھ ایک دبا اچھے چالو سستی ختم کرو ہی دری آیا تو غسل اسے غسل ملادت کہتی ہے جب جانے لگا تو پھر غسل لیکن جب جانے لگا تو اتنا نجس تھا جس نے یوں کیا وہ بھی نجس مولا زندگیہ کرے آپ جوانوں کی جو ہاتھ اٹھا کے علی کو سلام کر رہے ہو کتنا زور لگائے جعفر اور حمائم کالونی سے داد لے دوہزار بھی ہے اپنے شہر ہی آکے مرشد انجل کر کے داد لینے تو مرکتر ٹور جائیے نا آیا تو بھی نجس پیدا ہوا جب جانے لگا دنیا سے پھر بھی نجس پیدا ہوا جس نے اسے یوں ہاتھ لگایا وہ بھی نجس غسل مسے میت واجب ہے فقہ جعفر سادق علیہ السلام میں آیا تو نجس گیا تو نجس اگر جعفر کو کافر کہنے سے جناب علی شگر لیول پہ رہتی ہے نا صبح اٹھ کر شگر شکنا کیا کر مجھے انہوں سے بھی کہہ لیا کر تاکہ سارا دن طبیعت کول کول تھنڈی تھنڈی رہے گی کسی سے جھگڑا لڑا ہی نہیں ہوگی پر نہ فیصلہ تو آج باپ علی کے دروازے پہ ہو گیا ہے تو آیا تو نجس تو گیا تو نجس مقابلہ اس کو جو آیا تو کعبے میں گیا تو مسجد جو ہاتھ نہ اٹھا سکا سیاد اللہ کرے وہ ہاتھ شیعہ کا نہ ہو جو تھک کیا ہے اس کی اپنی مرضی کی بات ہے سر مارنے والا شیعہ ہوتا ہوگا لیکن ہاتھ اٹھانے والے سے پتا چلتا ہے کہ وہ علی علی اللہ والی آباد رہا حسین کے ماتمیوں بڑا مزا آنا تھا انہوں کو تھکا دیا تم نے دل پڑا تھا کچھ کہنے کو لیکن تھکانا بھی نہیں آپ کو پریشان نہیں نہیں کرنا پرسدار مولا کمیر المومنین کی بلایت میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں چلو آپ بھول جائے گے کیمرہ ٹوٹ جائے گا سیڈی ختم ہو جائے گی سوشل میڈیا سے اڑ جائے گی بلاک ہو سکتی ہے لیکن یہ باروہ تو دیکھ رہے ہیں وہ تو قیامت کے دن مرشد میرا کہے گا کہ اس نے ہاتھ باندھ باندھ کے منتیں کر کر کے جا بات کی تھی کائنات کنا کر کے بندہ مر جائے وہ معاف کر دے گا بس ایک علی نبھاؤں کے نمبر نہیں نہ 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 بیٹھ 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 ہاتھ نیچے نہیں کر رہے نہیں کر رہے نہیں کر رہے ہاتھ نیچے میں آپ کو خیرات لے کر دیتا ہوں بس علی کو چھوڑ کے نہیں مرنا کیونکہ اللہ علی کے دشمن پہ اتنا غضب نہ کہے اس نے اعلان کیا ہے میں کتے کو جنت دوں گا علی کے دشمن کو جنت دوں گا یہ ہاتھ جو اٹھ رہے ہیں آدھی رات کے وقت یہ ہاتھ کسی کے مہت آج ہوئی نہیں سکتا ادھر والے بھی ٹھیک ہو آپ ٹھیک ہے سر جو تھک گیا ہے تو لو مسکراتا تو رہے مسکرانے پہ پابندی نہیں ہے اس پہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا آیا تو آیا تو آیا تو آیا تو آیا تو آیا تو تمہارا نعرے بتا رہے ہیں تمہارا نعرے بتا رہے ہیں تمہارا نعرے بتا رہے ہیں گزارہ کرو پھر انسان آیا تو نجس انسان گیا تو نجس آیا تو غسلِ ولادت گیا تو غسلِ میت تین تین غسل دینے پڑتے ہیں ہمارے سرائی کی علاقے مزر فرگڑ گیا کہ بہت بڑا زاکر گزرے ہیں اور بہت بڑے شاعر بھی تھے آس فی خادم آس کے مروں سرائی کی اس نے دو لینے لکھی ہیں لینہ تو لینہ تو لکھئے مرجر کمال کردے جنا میں مر بنیا میرے موتے ملاحے خاک کر بل دی ایوتا ایک بہانہ ہے خدا کو مو دکھاؤں شاہ باش ہونڈ بولے کلولیا جہندہ پھر پھر ٹھیک ہے ایک دفعہ اچھا بولے ہی دری داد لویہ تے قبرستان بولے یہ تو خیرات ہے نا کسی کی دی ہوئی یہ نہ کوئی چھین سکتا ہے نہ گلے سکتا ہے لیکن بات پہ بولے تو پھر دل لگتا ہے آپ بہت اللہ یہ جوان یہ حلالی چوک میں کھڑے ہو کروں کی عواز میں پڑھا کر کیونکہ علیہ وآلہ پڑھنے سے مولوی کافر کہتا ہے اللہ مومن کہتا ہے آہ آہ اگلے محلے بولو یا کیوں منت پہ کرواندے ہو تھکے ہو لوگ ہیں کیوں تھکاندے ہو سیاد بابا جی دعا کرے پچھلے محلے والوں کو سمیٹھے ہیں قریب ہیں تھکاندے نہ سک جائیں گے تھکے ہوئے نہ کریں یا اتنا زور مجھ سے نہیں لگے گا اتنا لگا کہ ان سے داد لی جائے یہ جتنا بول رہے ہیں کبھی انسان آیا تو نجس انسان گیا تو نجس دنیا کے دس بارہ ملکوں میں مرشد کیا ہوں پاکستان کے چپے چپے میں شبیر کی نوکری کی لیے لیکن امامیہ کلونی تو نہیں کیا ریہ توڑے ہمسائے ہی ہیں محبت ہی تنی کی کہ پھر جانے کو جین نہ چاہا یہ ہاتھ بانگے کھڑے اس جملے پر قیمت دے دینا تو پھر ادھار ہی ہے ورنہ کال اٹھائیں سمان رضا چلے کیا فیدہ اس شہر میں رہنے کا جان خریدار ہی نہ ہو قیمت مل گئی تو پھر زندگی پہلے بھی نام ہے اولاد بھی آپ کے نام کی ہوئی ہے اپنے سان سے بھی آپ کے نام کر کے چلا جاؤں گا حسین کی قسم ہے جو بھی انسان آیا وہ نجس ہے جب گیا تو پھر نجس ہے پوری دنیا میں ایک مذہب میں نے آپ کا دیکھا ہے شیعوں کا پوری دنیا میں جو اپنے مرنے والے کو غسل بھی دیتے ہیں کفن بھی پہناتے ہیں خنوت بھی کرتے ہیں جریدہ تہین بھی کرتے ہیں جنازہ بھی پڑتے ہیں بچھڑ کے گائے گلے بھی لگ کے رو رہے ہیں قبرستان بھی اٹھا کے لے گئے ہیں اسے قبر میں بھی لٹا دیا ہے کافر جعفر کو کہتے ہیں خود اس کے ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں سن بھئی اب آپ نے میں آپلت کیا تو میرا بھی دل لنگ کیا ہے ورنہ میں نے سفاری کیا صرف اسما افہم سن سمجھ یا فلان ابن فلان اذا عطاق الملقان المقربان لا تخف بلا تحضن قل فی جواب اہما میرے مشورے سے تلقین نہیں آئی معصوم کہ نے اپنے حکم سے تلقین نہ بھیجی ہے اپنے شیعوں کے لئے سن سمجھ رات کو دو بجے پڑھنے کا بھی تجربہ ہے دن کے دس بجے پڑھنے کے دعا دور ہوتی ہے پھر بارہ بجے والی دعا دور ہوتی ہے پھر لنگر کرنے کے بعد والی اور ہوتی ہے پھر لنگر کے انتظار والی اور ہوتی ہے پھر اعلان بھی کر دیا کہ لنگر ملے گا لنگر امام حسین کا ہے یہاں تو پتہ نہیں کون کون لین میں لگ کے لیتا ہے بتانے پہ آجائیں تو پتہ نہیں لوگ ہمیں پتھر ماریں حسین جیسا میں نے دستر خان نہیں دیکھا بار کہے کہاں پڑھتے ہیں آیاتوں نے جیسے گیا تو نے جیسے خود ہی کہہ رہے ہیں سن سمجھ علماء فقہ فقراء تین طبقے ہیں تیرے مذہب جعفریہ کے تین طبقوں سے میں نے پوچھا ہے مر بھی گیا ہے بچھڑ بھی گیا ہے رو بھی رہے ہیں پھر ہم اسے خود کہہ رہے ہیں سن وہ سنتا ہے انہوں نے کہاں علی علی اللہ پڑھتا تھا با 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 جیو میرے بچوں جو جوان ہاتھ اٹھا رہے ہیں ہاتھ کبھی میرا مولا مہتاج نہ فرمائے جو ہاتھ نہ اٹھا سکا اللہ کرے اس کا ہاتھ بھی مہتاج نہ ہو علی اللہ پڑھتا تھا میں نے کہاں جی پڑھتا تھا تاکہ اندر کے خطیب کو بے چائن کر کے نہ سویا کر اسی لئے جعفر اپنے آپ سے کہہ رہا ہے وہاں 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 چاند چھوٹی میرے شائر کی اور مجھے وہاں نہ بھی کرو گے میں آپ کو پھر بھی دعا دے کے چلا جاؤں گا میں نے کہا جی سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے ہم سے کیوں نہیں بولتا میں نے کہا اس وقت اس کی قبر میں علی بیٹھا ہوتا ہے تیرے جیسے سے بولتا ہے شاپاش اور مجھے پتہ چلانا کہ خریدار ہیں سید جو ہاتھ اٹھائی یہی تو ہاتھ ہے جو علی سے خیرات لے رہا ہاں اتر تھکو نہیں ہاں اتر اکھ کھول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دعا مولا توانا جنگی تیوے مولا نے سارے آزاد آرمات پر جنگی سن سمجھتا کیا سنا رہے ہو تمہیں جلدی بہت ہوتی ہے جلدی کرے نگلے کبھی زہر بھی کیا کرنا بھی اسے سنا کیا رہا ہے کہ زہر کی چارکات ہیں مغرب کی تین ہیں اثر کی چار ہیں عشاء کی چار ہیں صبح کی دو ہیں روز رمضان کے واجب ہیں آج جو زندگی میں ایک واجب ہے یہ مقروحاتِ صلاة ہیں یہ واجباتِ صلاة ہیں یہ مستحباتِ صلاة ہیں یہ مباحاتِ صلاة ہیں یہ واجباتِ حج ہے یہ ارکانِ حج ہے یہ بتا رہے ہیں کافر مجھے کہتے ہو بتا خود اپنے مرنے والے سے کہہ رہے ہو تو سن سمجھ اور غور کر علی تیرا پہلا امام ہے جڑا ہتھ نہیں چاہا سا کیا اللہ کرے شیعہ نہ ہو بے اجاز کیا فیدو سہتھتا جڑا روٹی کھاوے تیلین السلام نہ کرے پھر سفیر جا جو سہتھتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر اس طرح تھے بیٹھئی سن سمجھ جیو چلیں آگے کے تھک گئے ہو تھوڑی سی آئے کو جائز آپ کی جو بزرگان بیٹھے ہو آپ سر مسکراتو پڑھو داد نہ دو کھلو دے سی تفسیر نور و سکلین میں آپ کے پانچ میں مولا فرماتے جو بندہ میرے دادی علی کے فضائل سنے ہاتھ نہ اٹھائے بہاوہ نہ کرے کچھ نہ کرے صرف علی کے نام سن کے مسکرات پڑھے نا پچاس سال کی نماز تحجد سے زیادہ سواب اور کیا مانگتا ہے زمانہ علی سے کیا لینا ہے تو انہیں علی سے قریب کھڑے آپ کے دیر سارا پڑھ گئے بہیس تیس منٹ ہو گئے تھوڑا سے ایک جبل ہے سمیٹ لیتے چھٹی لیتے آپ سے آیا انسان تو نجس انسان گیا تو نجس روز کی بات ہے آیا تغسلِ بلادت کیا تغسلِ میت پھر جو بھی انسان آیا نقوی صاحب وہ تین چیزیں ضرور لے کے آئے نفس روح جسم جس کو جھیڑیں گے تو پھر سال کھڑے رہے مولا کی کیسے ہمیں اتنے جوہر ہیں اس کے اندر جدو کوٹھی بنگلا مانگ رہے نام مولا تو کدھی مولا تو مولا بھی مانگ لیا کر رہے جب بھی آلِ محمد سے مانگو تو آلِ محمد کی ولاہ ہی مانگو باقی وہ سب کچھ بن مانگے دے دیتے ہیں یہ دو روٹیاں بندہ مانگ مانگ کے پریشان ہوا پھرتا ہے اور مولا بھی کہتا ہے یہ دو روٹیاں آلی سے مانگو تو شرک ہے یہ روٹیاں مانگنے سے بندہ مشرک ہو جاتے ہیں آلی سے فرشتوں تک رزق جیس آلی کی فیصہ پہنچا دے چھا باز بیٹھا جاندہ پھے پھڑا ٹھیک ہے ایک دفعہ تچھا بولے ہی دری یار میں تمہارے سکھ میں یہ تیری سنگت مجھے چھڑی جا رہی ہے اور میں چھڑا جا رہا ہوں باقی کاشی شاہ میں مولا دی کے سب میں تُسی چھڑی جا رہا ہوں یہ تھا کہنے باقی ناصر شاہ کوئی تو گرنٹی ایک دے دے آپ اتنے عظیم سید اوپر بیٹھے نیچے بیٹھے ہو یا دادا کوئی پانچ بندے دے دے تو جب وہ سلسل بول پڑے منت نہ کروانا دعا کرنا سید بے شما اور یاد رکھنا جنا نہیں کیتی ان سے کہہ رہا ہوں یاد رکھنا جا فرجت ہوئی کسی کے اببہ کا نو کر نہیں نہ کسی کے باپ کا دیہ کھاتا ہے میں نین سے بیدار نہیں ہوتا کہ نجف کا شاہ ٹپے میں رزق بند کر کے میرے اور میرے بچوں کا گھر بیج دیتا ہے پھر گون بھی علی کے گئے جاتے ہیں یہ جو چودری بند کے کھڑے ہوتا ہے چوک میں شیعہ کہ ہم جنت میں جائیں گے علی سے محبت کرتے ہیں تھوکھے کی مندی میں مارا ہے تجھے مولویوں نے کس نے کہا ہے کہ علی کی محبت کی وجہ سے تجھے جنت ملے گی ورنہ نجف جا علی کی ذری کے اوپر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے محمد فرماتے ہیں یا علی جنت تیری محبت کی وجہ سے نہیں ملے گی تیرے دشمن پر لعنت کی وجہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو ہاتھ اٹھا رہا ہے بلہ بلہ زغیلہ لکان اندر علی اللہ اللہ جبار نکوی صاحب سے لے کر وہ جو آخری ماتمی نکوی صاحب سے لے کر یہ سارے جوان ازادار ماتمی دادا ابو نراز ہونڈے یہ میں علی انو والی اللہ علی نماز پڑھا تھے ہونڈے تھے ہووے اسی دادے دی وجہ تو علی انو نہیں منیا مان دی وجہ تو منیا سارا ماران اللہ کی تشیہ ہونڈے دیو سمٹ کے قریب آگیا جعفر آپ کے سامنے پکے رہنے علی پہ تکر پیچھینے علی جھڑی جنہوں دکان پا دیا گے آپ پہ پال آنگے میرے بچوں میں آپ کے لئے پڑھتا ہوں وہ جوان کھڑے بولا آپ کی جوانیں سلامت رکھیں آپ ہمارا کل ہیں آپ ہمارا فیوچر ہیں ہم پر ایک ذمہ داری اپنی نصر تک علی کی ولایت پہنچانا شیعوں نے قدیج آگے کسی نے انہی آگے بچی نہیں مہنگی ہوگی انہ جدوں میں آگے آنے کے رستہ دے ایسی ماتم کرنے ہاں سید اندیان اے ساڑے معززین بیٹھے ہیں اے ساڑے کابرین بیٹھے ہیں پورا شیعہ بورٹ میں نے سامنے بیٹھا پورا ماتمی پوری پائے مورے پورے علاقے کے ماتمی سنگت کے بڑے بڑے نام بیٹھے ہیں بڑے بڑے ازادار تشریف ہیں سمٹ کے قریب آگے ہیں کتاب عربی عبارت عملہ انشاء دو منٹ کباب گھر کتاب بھی دکھاؤں گا چاہ بھی پھلاؤں گا کھانا بھی کھلاؤں گا گھر چھوڑ بھی ہوں گا میں نہ دکھاؤں تو میرے نطفے میں شک جو دیکھ کے نہ مانے اپنا اعلان خود پر اور یاد رکھنا آپ کو میں واہا کہہ رہا یاد رکھنا علی کی ورائت ہم نہیں منوا سکتے علی خود حق ہے ہماری نوکلیں صرف پہنچانا ہے یہ جملہ پڑھنا کسی کتاب کا مسئلہ نہیں خون کا مسئلہ مل جو گیا ہے میرے اپنے ہیں کوفا کے ممبر پہ بیٹھے ہیں ایک جملہ علی نے پڑھنا ہے کچک کچک مسجد بریویٹی جہاں میں اکرام الدہدری صاحب شفقت صاحب ہمارے علاقے کے ذاکرین قاسم طور حفی صاحب زہیر صاحب سب نے پڑھا آپ اتنی تعداد میں ماتمی آگئے ہیں وہاں علی کا خطاب تھا مرشد کون کون سید نہیں آیا ہوگا ہمسایہ باوہ جی بڑا پیارہ ہوندے تُسی پیار ہوند کری آجے تُسی میرے تتاڑی میری کاندھ سانجی کیڑے چنگام ہے کہ میرے سہداد ہمسایہ ہوں میں امام صاحب دارو زندگی دے ہوئے اے سار جاگنا اسی مسجد کے کونے میں خارجی بیٹھا ہوا تھا خارجی مذہب چافریہ میں کافر ہوتا جنگ نہروان لڑی تھی انہوں نے علی کے ساتھ وہ بھی محمد رسول اللہ بلا پڑھتے تو ہیں وہ بھی مسجد میں بیٹھا ہے ممبر پہ بیٹھ کے ممبر پہ بیٹھ کے لیے ایک جملہ فرمایا کیا علی فرماتے ہو کفے والو آدم سے ہوا ملانے والا میں علی ہوں تھوڑا سا تھوڑا سا ختم ہوگی یہ بات اللہ اکبر آدم سے ہوا ملانے والا میں علی ہوں جس طرح آپ نے بہا کی ساری مسجد نہیں کی وہ خارجی کونے سے اٹھا اس نے کہا یہ تُو نے ملوای ہے آدم سے ہوا علی فرما جائے تُو نے سونا نہیں ہے اس نے کہا یہ اللہ کا کام ہے تو اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں جب اس نے یہ کہا بندے آنجن بھی فرانے بندے نو پیر ناصر چاہی جی مجلس پڑھنی نہیں ہوں دی تو آڈیچی آنجن جنہ نو سننی نہیں ہوں دی اور انا ہی تُو سے تو موkę تو آڈی چاہے دیں دے ہونبوں جسی پھر بھی آیا کر جانے ہے جسے سننی آتی ہے سار اٹھائیں جب اس نے کہا یہ اللہ کا کام تو اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں ماذا اللہ اس نے علی کے بارے میں ایسی بات کی علی اسے دیکھا گا خس آپ کے ساہرے پہ پڑھ رہا ہوں سید نے میرے بزرگ بھول رہا ہے اور مجھے کیا چاہیے علی فرماتہ نکالا کتے علی نے یہ نہیں کہا کہ کتا بن علی فرماتہ نکالا کھڑا 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 وہی کتا بن میں نے بائی سال ہوگا کنون نہیں رہی بائی سال اچھ کو ایک بندہ نے جیدے بھوئے تو میں بردے پتروں قرآن لے کے گیا ہوا میں قرآن دواستے لینوں مالی میں نے دل کھول کے لینے نلویر کرتے پر ویکھ لے بندہ کیے کتا بن کے مسجد سے نکلا کوفہ کے بندے بچے جوان بزرگ پچھو اٹھ کوئی روڑا کوئی جنڈا کوئی زوٹا کوئی دھک کوئی لعنت کوئی پچھا کوئی کچھ ہر بندہ کیا وہ دیکھو علی کو فوقہ کتا بن گے وہ دیکھو علی کو فوقہ کتا بن گے وہ دیکھو علی کو فوقہ کتا بن گے قدید خوش بھی ہو جائے کر علی دے فضائل پر چنگا لگتا ہے وہ بندہ جن علی دے فضائل تھے مسکر آپ اور کڑی گلوں دی سونگے ہیں اکھ کھول بابا جی کی کریے پھر امامیہ کلونی جب کتہ نوہ آجاوے جڑے پہلے پرانے ہوں جڑے حال کر دیں آپ میرے سے بہتر جان دے جڑے دن کوفے دے پرانے کتہ اگیا نا کیسے رکھے ایک ہی تو آگیا سارے کتے پیچھوں سارے گردن پیچھوں یہ پردیدار جو اس وقت شریف فرمایا علیہ مختمہ کی مجلس میں جی جملہ ہے ان کے حق میں وہ مجھے دعا دیں ان کے حصے کی دات لینڈ تے نہیں باہو سبیر شاہ جی کھون تے دل بیا کر دیں اللہ میں باہو مات باکر مجلسی کہتے ہیں اس نے اپنے گھر کا دروازہ پہچانا گھر میں جو ان سے تو جان چھوٹے جیسے گھر میں داخل ہوا بلا تشبیہ اس کی بی بی روٹی پکا رہی تھی اس نے دیکھا یہ نجس کتا یہ گندہ کتا میرے گھر میں کہاں سے آگیا روٹی تبوے پہ ڈالی جوتی اتار کے مارنے کا ایرادہ کیا پیچھے سے کوفہ کے بندے بولے بی بی نہ ماری نہ ماری یہ تیرا شعوار ہے کتا نہیں کہتے شعوار ہے میرا کیا علی کو تو نہیں پھونکا سبحان اللہ اس وقت یار کیا تازگی ہے حسین کے ماتمیوں کے چہرے پر کیا حسنہ ہے علی والوں کے چہرے پر ختم ہوگے میری پڑھے ایک منٹ بھی نہ دینا دعات اب نہ دینا بس ایک پیغام لینا مومنہ تھی اس کی بیوی وہ جو کتا بنا اس نے کہا علی کو بھو گئے اس نے کہا اس نے رسی نکالی گھر سے اس کی گلے میں ڈالی اس کو دروازے پہ باندھا دروازے پہ باندھ گئے اس کو وہ ساتھ پہ چادر رکھی سیدھا علی کی بارگاہ میں مولا سلام فرماتے میرا بھی سلام کیسی ہے یوں حضرگار میں آپ کی حب دار ہوں ماننے والی ہوں فرماتے میں تجھے تیرے ہونے سے بھی پہلے جانتا ہوں نہ تھکنے والے اس کو سلام ہے یہ دیکھجئے تھکیے کم کیا بات ہے ختم ہوگی پڑھائی فرماتے میں جانتا ہوں کیسے آئی اس نے کہا سرگار ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کسی کو کتا بنایا ہے فرماتے یہاں بنایا ہے سرکار وہ میرا شعور تھا فرماتے ہیں تو اب کیا کروں سفارش لے گیا یہ نام بادشاہ کاش اور سمانے میں ہم روح نہ ہوتے بدن بھی ہوتے جو اس نے بات کی زندگی اولاد بھی لیکھ دیا اس بات پر تو اس کہاں قدع نہیں ہوتا ہاتھ باندھ کہتے سرگار میں آپ کی مومنہ ہوں وہ آپ کو بھاؤں کا اپنے سے کتا بنا دیا سرکار اس کے چار بچے ہیں میری کیا سزا ہے میں کتے کے بچے پالتی پھرو سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ ہاتھ اچھے چاہ کے مل کے ہیدری بابا جیب مر جانے لکھوا کے لئے کتنا جینے علیہ فرماتے ہیں جیو مات میں شبیر علیہ السلام دے میں ختم ہوگی پڑھائی ایک جملہ کہنا ہے آپ داد کے لئے نہیں کہنا ایک پیغام ہے جو آپ کی وقالت میں کہنا ہے آپ کے عقید ہے کہ وقیل جو ہے کرنی تو ہوتی ہے نا علیہ فرماتے ہیں چال میرے ساتھ آگے علی پیشہ سارے کفر والے ساتھ مومنہ وہیں پہنچے جا وہ بندہ ہوا تھا علیہ اسے اپنی مومنہ پر رحم آیا علیہ اسے دیکھر کہتے ہیں ہاتھ بندے ہوئے اور کی منگدہ بندہ علی جو علی اپنی ایک مومنہ کے لئے کافر کو ماف کر سکتا ہے وہ اپنے مومن کو جہنم گھیک سکتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ منت بے کر دیں ہاتھ رات جہاں میں وہ بھلوی جامعے دکھائے جنہوں یاد بھی نہ روی دکھائے مجھوڑی پردج بیٹھین علی دی زخمی تھی وہ تے گواہ روے گی نا کہ جانگفر منت کی تھی میرے بابا دی بلایت دی بچے اماتمیاں دی جواناں دی درگاں دی بچے ہیں دی سب جس ہم نے آپ دے بند کائنات چھڑ دے ہوئی علیہ نہ چھڑی اس علیہ دی بلایت کے کسی دا کجنی لگا یہ زینب دا بچے ہی کجنی لگا آپ کی محبت میں پڑ گیا میں بھی مانگ رہا ہوں اس بی بی سے جو پتہ نہیں کب سے انتظار میں بیٹھی ہے کب یہ فضائل ختم کرے گا کب یہ میری غربت کی بات کرے گا کب میں ماں کو اور ماں مجھے پرسہ دے گی بابا جیے وقت ہی ہوئے کہ بندہ عام اپنے بندہ برنا لنے نہیں روندہ جس ٹائم آپ کو علی کی بیٹی نے ہائے کی خیرات دے دی منظور نظر لوگو ہائے کی مالک وہ ہے جو پردہ داروں میں بیٹھی ہے جس پہ راضی ہوتی ہے اسے ہی کو خیرات دے دی سید آپ پہ راضی ہے تو ان کو خیرات ہائے کی مل گئی ہے بابا جی پنجاک کتابہ چھپیا نے مسائم دیا پنجاہ ہی میں پڑھئے مرشد پنجاک کتابہ پڑھا رہا تو بعد جیری صدر الدین کی زبینی نے گل لکھی ہے نا اس گل نہیں لکھی اس جعفر نو خنجر مار دیتا ہے سولہ سال ہوگے بابا جی رات پلندر نہیں ہوں دی گل پڑھا رہا تو بعد پاڑی اکھان دی رومن دی کا سامیت دی انہا سید جتے جتے بیٹھے ہوتے گھلوتے ہوں میرا جملہ دست ہے گابی سید کتے بیٹھے درد سیدنو ضرور ہونے کی زبینی آدھے میرے تو فیصلہ نہیں ہو سگیا انہا نو لکھ بے غیرتہ نے اب باسنو زیادہ مارے یا زینبنو زیادہ مارے اللہ مان اللہ مان سیرتے ہاتھ مارے جوڑے جوان مات میں بیٹھے ہو حوصلہ 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 سید حوصلہ غازی دا باستہ نے حوصلہ وہ میرے جوانوں حوصلہ کریا حوصلہ میرا حوصلہ 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 میں آنکھیں راضی یہ تو آڈے ہوتے جناب آلیا جب تک سین راضی نہ ہو خیرات نہیں مل دی خالی نہیں میں مرشد نوکہ رو گیا تو آڈا تجھے سید نروس ہوتے کون روسے نہ سو نہ لی دیں دیں یہ انتی غربت انہیں کہنا نو لکھ بے گھر تانے مردیں جو سبت زیادہ باسنوں مارے ہیں حیالے لوگ مل گئے ہو میں دا جملے تے مہر لبا لبیے مرشد چونکہ تو آڈی ہے میرے جملے تے مہر لکھ جاؤنی ہے یہ جیڑا اسی تو آنو سنان دیں نا بھی حسین علیہ السلام عباس دی لاش تے گئے عباس انہیں کہ مولا میری لاش خیمے نہ لے جانا یہ جتنا سنان دیں بابا جی مات میں اندر در تو سڑانے کہ ان اندر دل نازر کوند ہے پھر پریشان ہو جانا پتہ کیوں نہیں لے کہ آیا حسین غازی دی لاش پورے کربلا دے میدان عباس حسین نو لبیہ ہی نہیں کوئی ہاتھ ہے جڑا غازی دی غربت ایک دفعہ سیر دے مار لے کوئی ہے ماں تم جی کرا جی کرا حسین نو لگ دے تو آڈے جذبات تمہیں در لگ دے سید مولا دی کا سمیت تو آڈے دے میری سنگت پراری جڑے جوان بیٹھے ہو غازی دی ہتھاندہ واسطہ بزرگ نامی کرر دے خیر ایک دفعہ سیرتیات مار لاؤ تاکہ اب باس دی ماں ساڈے ماتم دی گواہ بڑ جاوے اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ زندگی کرے نام آتمین دی ساڈے ناک آبیرین دی جنہ دی وجہت وزاداری دا سلسلے مس کر دیو جار نہ سنو علی دی 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 گربت اجاز ہتھ نہ بن میں آپ ہتھ بن کے کھلوتا میں ہمیشہ آلی دی گربت پڑھ دے موت مگیے جا فر مر جاوے علی دی 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 گربت نہ پڑھیا جڑا ہون ہے نہ کر سکے جدن گھر جاوے نا صبح دی نماز پڑھے دو رکعات نماز حدیعہ ام المسائب پڑھ کے علی دی زخم دی تو ماں بھی منگی بی بی میری ہے کیوں نہیں نکلی میں نے غازی دی عزت دی قسمے میں نے حسین دی پاک سر دی قسمے بابا جی میں جملہ پہ پڑھنا اگر سمجھ آگئی تو میں نے مار دے علی دی پترانو ماران واسطے لوگانو سفر کر کے آنا پی ہے لیکن علی دی دی آنو ماران واسطے لوگانو سفر نہیں کرنا پیا خود ٹور کے زینب گئی ہے کدی شام دا بازار سرتحت مارا اللہ اکبر بس کرو بس کرو بس کر دو اگر تے گئے تھک تو پھر بس کر دو ورنہ مسائب مسائب ہوتا ہے میں چھوٹا جا حسین دا مدہ خانہ ہت بن کے کھلوتا ہے چونکہ غربت زینب ایسی ہے کہ نجف جاؤنا علی دی ذریتے منے علی دی طرف حکم ہے کوئی میری زینب دی قید نہ پڑے اب باس دی ذریتے جاؤتے منے کوئی معصومہ دی پیاس نہ پڑے اللہ جانے کہ میں دساں پیر ظاہر شاہ جی تو سا میں نے کتے کتے نہیں پڑا ہے تو باوے کیسا شاہو نہ دیتے نمات میں دی زندگی ہوئے میں علی دی دی نو بیادا کی کرنے جی کہ ففٹی ففٹی چاند پنجا فیصد دنیا مار چکی ہے پنجا فیصد چاند سوندھا کہ شام نو گھر ول جانگے بی بی یا جا فر نو موت دے یا نا سار یا نو حیاتی خیرات دے میں اپنی جوانی تو آنی حیاتی لئی کھلو تھا میں نے زینب دی لٹی چادر دی کہ سمیں اللہ ماہ سید محمد باکر مجلسی نے جڑی گھر لکھی ہے مجلسی آدھا ہے انہا نو لکھ بے غیرتا نے اتنا مارے آئے زینب نو پوری زندگی علی دی دی سام نہیں سکی دیوار نال مطلع کے رونگی رہی ہے زینب کوئی ہے جنو غربت زینب دی سمجھ اللہ اکبر بیٹا بس کر دو مرشد آخری دو لفظ مجھے کہتا ہے ختم ماتمداری دا وقت تے ساری راہتی غربت حالی اپڑو تو پیر ناصر جاکو مقدی نہیں اگر تے کرو وعدہ حکم کرو میں نو کر لیکن ایک وعدہ کرو جوان کھڑے ہو یا ماتمی بیٹھے ہو میں زندگی اج پہلی دفعہ جملہ پہ پڑھنا بابا جی اٹھانمے فیصد مسائب نہیں پڑھیا دو فیصد مسائب پڑھے جتنہیں پڑھے اٹھانمے فیصد تو انہوں سڑا یا ہی نہیں اوہ نسینی اج دفعہ نہیں دعا کارو جلدی آوے جڑا پردج بھائے کے خون روندے اوہ تینہوں آپ دا ساڑی جورت نہیں اگر آج سید رل گئے ہونا دوست اٹھانمے فیصد دے جوں میں باستہ تو انہوں بی بی دا دیتا ہے ایک لفظ پڑھ دا اتھے نہ ہی کر سکے جتنہ گھر جا کے اپنی بہنہ دے سر تے چادرہ ویکھو گے نا تینہی لی دی دی دا بھرکہ یاد آنے پھر گھرج بھائے کے ہائے کر لیں یہ تھوڑی گربت ہے پورے دو سال زینب دا بھرکہ کسے ویلے کسے ہاتھ تھیج رہے کسے ویلے کسے ہاتھ تھیج رہے بے غیرت ناچ ناچ کے آن دا رہے اے عباس دی بھینڈ دی چادرہ ماتم 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 اللہ اکبر شبیہ زلجنہ سامنے مرزا جی لین اس زلجنہ تھی غربت تھی قسم اگر صرف ہاتھ مارا دے ایک جمل آنکھا آنکھا غربت زینب آلی ادا چونکہ زلجنہ بھی آگئے حسین بھی شامل ہوگئے اللہ مک کی زمین نہیں آندہ عباس جی زندگیوں میں توڑی تھی شبیہ زلجنہ تھی برامدگی دے انتظام کروا ہے حسین زینب دے برکن رومن آگیا جی سیرتے ہاتھ مار لہو دے اللہ مک کی زمینی آدھے پتہ نہیں نہ بے غیرت شامیہ نے کس انداز دے نال زینب نو شام دے بزارے چو گزاریا ہے اوہ دے بی بی دے گزار جاڑ تو چھے مہینے تو بعد ایک یمن دا تاجر بزار اس تجارت واسطے آیا ہے اس بازار دی دیوارہ دے لہو دے تاغ میں کھن ایک شامیہ نوا دے قربانیہ چھتو دے کردے ہو جو توڑیہ دیوارہ دے لہو ہے ماتم کر کے آدھے قربانیہ دا لہو نہیں آج تو چھے مہینے پہلے کسے غریب دیا بھیڑا اس بازارے چو گزریا ہے انہاں نے اتنے ظلم انہاں سید دا دی یا حسین ماتم اپنی اپنے موسیقی 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 موسیقی